بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی تھرڈیر ہے بک کا نام ہے ایٹی تھری ڈیبل ٹو پاور پلانٹ چیپٹر نمبر ٹو ہے اور ٹوپک ہمارا جو ہے وہ مین کمپوننٹ آف ڈیزل پاور پلانٹ مطلب مین کمپوننٹ جو ان سے مین پارس ہیں وہ ڈیزل پاور پلانٹ اس کے وہ ہم سٹڈی کریں گے اس کو دیکھیں گے تو اس میں مین پارس کیا ہمارے پاس مین کمپوننٹ آف ڈیزل پاور پلانٹ کے انجن ہے سب سے پہلے جو انجن ان کے یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ایئر انٹیک سسٹم ہے ہوا کا داخلے کا نظام یا اس کو ان کروانے یا آؤٹ کروانے کا نظام ٹک ہے اگزاس سسٹم جو ہم اگزاس کروارے ہیں خارج کروارے ہیں جو سموک وغیرہ یا اندومہ وغیرہ خارج کروارے ہیں اس کے بعد فیول سسٹم ہے جو فیول ہمیں انجن کو رن کرنے کے لئے ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد کولنگ سسٹم ہے کیونکہ انجن جونس ہے اس میں جو آگ ہے وہ برن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کول بھی کرنا پڑتا ہے ریڈییٹر سسٹم اس کو کولنگ کا نظام لنس ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لوبریکیشن کی کیونکہ اس میں مومنٹ ہوتی ہے تو اس لئے اس میں بیرنگ وغیرہ یوز ہوتی ہیں ان کی لوبریکیشن وغیرہ فرکشن لوسیز سے بچنے کے لئے لوبریکیشن کا عمل کی جانتا ہے اس کے بعد ہم سٹارٹنگ سسٹم ہے اس کو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو رنگ سسٹم پر لے کرتے ہیں تو جو سسٹم ہمارا اس کو سٹارٹنگ کروانے کا کام کرتا ہے یہاں جو سپارکنگ اس طرح ہم بائی کی بات کریں تو بائی کی جو کیک ہے وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے سلف ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے اس طرح جو جنریٹر ہے اس کا جو انجن کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہم سلف یا بائی کی سسٹم جو بھی یوز کرتے ہیں وہ ہمارا سٹارٹنگ سسٹم اس کے بعد گولنر کے کام کرتا ہے کنٹرولنگ کے کام کرتا ہے اس میں کیا ہم گئر سوچی یوز کرتے ہیں مختلف آلات وغیرہ جو اس کو کنٹرولنگ کا کام کرتے ہیں اس کو یوز کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹ آف ڈیزل انجن کی یہ ڈیزل انجن ہمارے پاس پوری اس کی ڈیاگرام ہے اگر اس کو فوکس کریں تو اس کے سب سے اوپر والے پارٹ سے مشروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب سے فرسٹ پارٹ جونس ہے یہ سپارک لگ یہ ہمارا اس ٹائم سٹارٹنگ سسٹم ہے جس کو سپارک کرے گا جس کو کرنٹ فرام کرے گا جس کی وجہ سے وہ سپارک کی وجہ سے اس میں آگ جلے گی اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک یہ ہے انلیٹ والد جو ایر کو انلیٹ کرتا ہے ایر کو داخل کرتا ہے اور یہ والد کا کام کیا ہے یہ کنٹرولنگ کا کام کرتا ہے نیکس پہ دیکھیں تو اگزاس ہے یہ اس کے ساتھ جو والد ہے وہ ہمارے پاس کونسا ہے اگزاس والد اس کے بعد یہ جو فنز ہیں یہ ہمارے پاس جو فنز اس طرح کے بنائی ہے یہ کیا ہے کہ اس کے جو ہوا کی سسٹم جو جب ہوا آ رہی ہے اس کی فنز میں ٹکڑا کے اس کو مزید کول کریں کولنگ سسٹم اور ہے الگ سے ہے لیکن یہ ہمارے پاس کمپنسن چیمبر ہے کمپنسن سپیس یہ جو کمپنسن چیمبر ہے جس میں آگ کا نظام ہے آگ جلدی ہے اس کو بھی قدرتی طور پر جو ہم اس کو کول کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ فنز والا سسٹم یہاں کنگی نمہ بنا دیتے ہیں تاکہ ہوا اس میں جیسے ہیٹ سنگ ہم دیکھتے ہیں اسی کے شیپ کا یہ ہوتا ہے بائک میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر بات کریں اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہ ہمارے پاس پسٹم ہے جس میں آگ جلدی ہے اس میں فیول ہوگا فیول آئے گا تو فیول وہ بھی سپریے کی صورت میں ہمین کے اس میں پھینکیں گے جیسے ہی سپریے کی صورت میں ہمارا فیول ادھر آئے گا تو یہ جو سپارک لاکھا ہے اس کو سپارک فارم کرے گا اور اس میں آگ جلے گی ہمارے پاس آگ بنیں گی وہ آگ کیا کام کرے گی اس میں گیسز ہوں گی پریشر بنیں گا وہ پریشر سے ہمارا جو یہ روڈ ہے کنیکٹنگ روڈ ہے یہ ہمارے پاس کنیکٹنگ روڈ ہے پسٹم میں کیا ہے اس میں ایک بور ہوتا ہے یا ایک سراغ ہے اس سراغ کے اندر وہ اس کا جو روڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کرنک شافت کے اوپر جو لگا ہوتا ہے جس کو ہم پسٹم بولتے ہیں وہ اوپر نچے موف کر کے اس میں پریشر کریئیٹ کرتا ہے جس طرح ہم اگر بات کریں ہم بائک میں یا سائیکل میں سب سے پہلے ہم ہوا بڑھتے تھے تو اس میں کیا تھا ایک جو اس کا ہینڈل ہے اس کو ہم اوپر نچے کر کے تو اس میں ہوا پیدا ہوتی تھی جیسے ہم عام طور پر بالون میں ہوا جب بڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک سراغ ہوتا ہے اس میں سے کوئی والو ٹائپ وہ چیز ہے اس کو آگے بچے کر کے اس میں پریشر کریئیٹ کرتے ہیں وہ ہی کام سیم اس میں یہ ہوگا اس میں ہم آگ جلائیں گے پریشر کریئیٹ ہوگا پریشر کو مزید ہم اس کنیکٹنگ ریوڈ کے ذریعے اس پیسٹم میں اور سراغ میں موو کروائیں گے تو ہمارا پریشر کریئیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کمیسن سپیس ہے یہ جو خالی جگہ ہے ٹھیک ہے سپیس تاکہ وہ ہوا یا گیسز جو ہیں وہ زیادہ بنیں اور زیادہ پریشر کریئیٹ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیسٹم رنگ ہے ٹھیک ہے پیسٹم رنگ کے کام کرتے ہیں جو پیسٹم کی سائٹ پر رنگز بنے ہوتے ہیں جو دو رنگز ہوتے ہیں ایک انر اور ایک آؤٹر جو انر ہے وہ فیول کو وولو کرتا ہے مطلب فیول کو روکتا ہے اس کو سمجھنے کے جیسے ہم سیل کرتے ہیں سیل بند کر دیتا ہے پیک کر دیتا ہے اور دوسرا جو آؤٹر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ نیچے سے جو گیسز ہیں اس کو سیل بند کر دیتا ہے نہ آئل گیسز میں ان ہوتا ہے نہ گیسز آئل میں ان ہوتا ہے یعنی دونوں کو سیپریشن فرارم کرتا ہے جو ہمارا پیسٹم رنگز ہوتے ہیں یہ سیلنڈر ہے سیلنڈر مین پارٹ ہے اس کا جس میں ایک منسل چمبر وغیرہ یا سارا یہ عمل آگ جلانے کا یا اس میں گیسز بننے کا سارا عمل سیلنڈر میں ہوتا ہے کنیکٹوی مراد ہے اس کے بعد ہے کرینک پین اور کرینک شافٹ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو پیسٹم ہے پیسٹم کیا کرتا ہے ایک لینئرلی موو کرتا ہے اوپر نچے اس طرح ان کے اینے لینئرلی موو کرتا ہے لیکن ہم اس کو کرینک شافٹ کے لحظ ساتھ ographical کر دیتے ہیں کرینک شافٹ کیا کام کرتی ہے یہ سیلنڈرٹی موو کرتی ہے ہم ایک جو لینئرلی موو اپ ڈاون کو سیلنڈری موومنٹ esp hospital میں لے کے آتے ہیں وہ ہمارا کام جو انسا ہے وہ کرینک شافٹ کرتی ہے کرینک شافٹ کے آگے ہم کیا کرتے ہیں وہ پسٹم لگے ہوتے ہیں جو ٹو سٹروک یا فور سٹروک ہے جتنی ان کے سواک ہوں گے اس سے ساپ سے اگر دو سواک ہوئی یا دو اس میں پسٹم لگے ہیں تو وہ ٹو سٹروک ہوگا اگر فورڈ لگے ہیں تو فور سٹروک ہوگا ٹھیک ہے یہ مرپس کرنک شافٹ ہے اس کے اگر دیکھیں یہ مومنٹ اب ڈاؤن ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ پورا بلائی میں موو کرے گا جیسے یہ ڈاؤن ہوا یہ ادھر تک آیا اب ہوگا تو ادھر سے آگے یہ مومنٹ کرے گا پھر ڈاؤن ہوا یہ کرنک شافٹ ادھر تک آئی ٹھیک ہے جب یہ اب ہوگا تو بجائے بچھے جانے کے یہ آگے سے مومنٹ کر لے گا یہ ہم ان کے جو لینئرلی اس کی مومنٹ ہے اس کو بیزوی یا گلائی میں مومنٹ کروانے کے لیے ہم کرنک شافٹ کا اسمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کرنک کیس ہے جس میں کرنک شافٹ وغیرہ یا دوسرے آلاز وغیرہ ہمارے مشمنٹ ہیں وہ ہمارا کرنک کے جس میں جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری ڈائگرام دیکھ لیں جیسے میں اگر کوئی چیز مزید سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جلال حافظ